واتی جد و جہد جاری داشتہ کے عشت رو چاچے ماں اکا بلوچی سپیکنگ تو مننا زانا ماں براوی سپیکنگ ہو اور ماں کشپینک کے واتی سپیچا اردوی تو کا کنی تاکہ دورا مردم سرپد بیبان اور کیستیں مرچی یک عالمی سامراج کے گوادر تو کا نندو کے یک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے واتی دورا چھ مزن مزن یونٹا ریجمنٹا گوادر شفکورتا کے تاکہ چائنہ ہی مشینریزا اور چائنہ فوجا چائنہ سفیرانا چائنہ ہی کیستے دا افسرز انجینئرزا ہی دا کیستے باقایدہ افاظت بھی دیت تو میں اکدو تیری کی قیادت اور یہاں پہ اور وہ قیادت جو آج کے بعد بلوستان کے لیے ایک سیاسی قیادت بننے کو تیار ہو رہا ہے آج چھ سال سے لے کر پندرہ سال کے نوجوان جو کہ ہبھی ہبھی سیاست کے اندر کودھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ سیاست میں کودھ پڑھنے کی کوشش یہی ہے کہ باپ دادا کی یہ سرزمین یہ ساحل یہ سمندر اور یہاں پہ جو ثقافت جو ڈریسنگ جو یہاں پہ ہزاروں سالوں سے رہتے آ رہے ہیں اس ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے اس لڑائی میں کودھ پڑے ہیں ان سب کو محفوظ سلام پیش کرتا ہوں اور دوسری طرف کہ آج کی دور میں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اسی طرح سے جس طرح ریاستے یہ سامراج چائنیز جیسے امریکہ جیسے سامراج جو کہ باقاعدہ کمزور ہو چکے ہیں اور محکوم قوموں کے چھوٹے چھوٹے قوموں کے عقوق ان کے سائل اور وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی طرح سے محکوم قومیں جس طرح سے گوادر کی حوام عقد و تحریک کے زیر کے عادت آج ایک ڈیڑھ سال سے باقاعدہ طور پر برسر پیکار ہے سیاسی طور پر پرامن طور پر جمہوری طور پر برسر پیکار ہے اسی طرح سندھ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے تحریک باقاعدہ طور پر رونمہ ہو رہے ہیں اسی طرح آج سے تین چار سال پہلے اوبرنے والی پشتون تحفظ مومنٹ جو کہ باقاعدہ پاکستان کی قاتل فوج پاکستان کی قاتل اسٹیبلشمنٹ کو للکار چکا تھا تو اسی طرح ان چھوٹے جو ہم لوگ صبح سے یہاں پہ جو بھی مقررین آ رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سیاسی سردار جو کہ چالیس چالیس سال سے یہاں پہ باقاعدہ سٹیک ہونڈر کے طور پر بیٹے ہوئے ہیں وہ کسی کو ہبرنے ہی نہیں دے رہے ہیں آج اگر ایک دو تحریک اسی طرح ہبرہ ہے ڈیٹھ سال سے تو وہ اپنے باقاعدہ پیسے دیکھ کر جو سوشل میڈیا ٹیمز تشکیل دے چکے ہیں جو کہ بار بار آپ کو پروپاگینڈا کا نشانہ کر رہے ہیں آپ پر پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو باقاعدہ آئی جائے یہ تو باقاعدہ تورپین کو پروڈیکٹ کیا گیا تھا اور یہ اپنے آخرت تک پہنچ گئے لیکن اسی طرح پی ٹی ایم سے بھی پشتون جو کومپرہ جمائتے ہیں وہ اس سے بھی اسی طرح خوف زدہ تھے دنیا بر میں جہاں پر بھی اسی طرح تحریکیوں بنتی ہیں تو پرانے اسٹیک ہونڈلز جو کی روٹین کے شکار ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ حسین وادیلہ نے کہا کہ ان کی باقاعدہ مہیشیت کو خطرہ ہے ان کی بچوں کی وزارتوں کو خطرہ ہے ان وزارتوں کے بنانے کے چکر میں وہ باقاعدہ طور پہ اسٹیبیشمنٹ کے پلڑے میں جا کر بیٹھ چکے ہیں جس پروپاگینڈا کو باقاعدہ طور پہ پاکستانی فوج کو کرنا چاہیے تھا پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی کومپرہس پارٹیاں کر رہی ہے وہ یہاں کی باقاعدہ کومپرہس پارٹیوں کے زیلی وہ بخل بچہ تنظیمیں کر رہی ہے اور وہ باقاعدہ طور پہ ان طلبہ پہ جب وہاں پہ تشدد کیا جاتا تھا پنجاب کے اندر اس ٹائم تو وہ نہیں بول پاتے تھے لیکن ان کی آقاوں کے ان کے باقاعدہ طور پہ خرچہ دینے والوں کے گردنوں پہ آتھ رکھنے کے لیے اگدو تحریک بنتا ہے تو اگدو تحریک کے آن سے کوئی اگر ایک بیانیہ نکلتا ہے تو اس بیانیہ کے رد عمل میں وہ باقاعدہ طور پہ اس سوشل میڈیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بلوچ کے لیے تو یہ بلوچ کا دشمن ہے بلوچ کا غدار ہے اور میں جیسے ہی گوہدر کی طرف آ رہا تک دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اگدو تحریک باقاعدہ طور پہ کوم پرستوں کی طرف سے یہاں کے سیاسی زرداروں کی طرف سے ایک باقاعدہ نشانے پر ہے پروپاگینڈا آپ بھی نشانے پر بنانے کی طرف جاؤ گے تو میں باقاعدہ اپنے لئے اس اس پلیٹ فارم کو باعث فخر سمجھتا ہوں کہ میں مائی گیروں سے میں گوہدر کے مزدوروں سے میں اگدو تحریک کے کارکنوں سے مخاطب ہوں اور باقاعدہ اور میں یہ میں سمجھتا ہوں میں ہی بی ایس او کا نوجوان ہوں جو یہاں کے باقاعدہ میند کشوں سے وہ میند کشوں کی سیاست کرنا چاہتا ہے نہ کہ سینیٹروں کے نہ کہ ایم پی او کے ایم پی ایس کے لیے باقاعدہ طور پہ بی ایس او کے جنڈے تلے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں جیسے ہی بی ایس جیسے ہی ایم پی ایس اور سینیٹرز اپنے وی گوز سے اترتے ہیں تو بی ایس او کے نوجوان دورتے ہوئے ان کی طرف چلے جاتے ہیں میں اس طرح نہیں میں باہر سے بخار سمجھتا ہوں کہ میں مچھے روکے درمیان ہوں اور یہی شہید فیدہ کا مشن تھا وہ ہمیشہ وہ یک کم مہی میں باقاعدہ مزدوروں سے خطاب کرتے ہیں باقاعدہ عالمی سامراج کو پاکستان کے اسٹیبیشمنٹ کو پاکستان کو سرمایہ دار کھلل کرتا ہے تو دو مہی کو باقاعدہ اسے مار دیا جاتا ہے بی ایس او باقاعدہ ان مائیکیروں کی جدوجہید کرتا رہا ہے بی ایس او مزدوروں کی جدوجہید کرتا رہا ہے بی ایس او بزگروں کی جدوجہید کرتا رہا ہے نہ کہ کسی بھی پارٹی کے ذہر تلے کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور میں یہ ہے یہ میں باقاعدہ یہ میرا ہیمان ہے کہ یہاں پر نہ کوئی سردار ہے نہ سرمایہ دار ہے صرف اپنے ایک دیاری کی اوپر اپنے ان کچھے مکانوں کی اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سمیر یہاں پر پل کے اندر مختلف سامراجی ایجنس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہی یہی مجمع سے باقی انقلاب جنم لے سکتا ہے یہی مجمع ہی انقلاب کا پیش خیمہ ہے سرخ سلام اکدو تحریک سرخ سلام گوادر کی آم